اگر ہم دوبائی ویزاز کی بات کریں میجر ٹو ٹرام سے ایک گولڈن ویزا ہوتا ہے اور ایک انویسٹر ویزا آج ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ان دونوں ویزا میں سے کوئی ویزا گیٹ کر سکتے ہیں ریکوائرمنٹس کیا رہتی ہیں آپ کو بینیفٹس کیا ہوتے ہیں پروسیسنگ ٹائم کتنا ہوتا ہے ڈاکمنٹس کاؤنٹ سے ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور پھر ان ویزاز کے آپ کو بینیفٹس یہاں پہ رہنے کے کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انویسٹر ویزا کی انویسٹر ویزا بیسکلی بزنس ویزا ہوتا ہے یا پھر اس کو پارٹنر ویزا بھی بولتے ہیں جس پہ آپ سب سے پہلے کمپنی اوپن کرتے ہیں اور کمپنی کو رن کرتے ہیں پھر اس کمپنی کے لیسانس کی بیس پہ ایسی لی اپنا ویزا اپلائے کرتے ہیں اور یہ ویزا آپ کو دو سال کے لیے ایشو ہوتا ہے ہر دو سال کے بعد آپ نے اس کو پھر سے ایکسٹینٹ کرانا ہوتا ہے دوبارہ سے ویزا کو رینیو کرانا ہوتا ہے اس کے بینیفیٹس یہ ہیں کہ آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں آپ نے جو کمپنی اوپن کی ہے اس کو رن کر سکتے ہیں دوسری کمپنی بنا سکتے ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں پراپرٹی خرید سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنی فیملی کو بیوی بچوں پیرنٹس کو آپ ایزیلی سپانسر بھی کر سکتے ہیں یہ ویزا بیسیکلی دو سال کا ہوتا ہے اور ہر دو سال کے بعد آپ نے اس کو ایکسٹینٹ کرانا ہوتا ہے اگر ہم دوسری بینیفیٹس کی بات کریں تو آپ اگر آوٹسائیڈ ویوے ہی جاتے ہیں تو آپ کو چھ مہینے سے پہلے پہلے یہاں پہ واپس آنا ہوتا ہے سیکنڈ کیاڈگری ہمارے پاس ہوتی ہے گولڈن ویزا کی گولڈن ویزا بیسیکلی لانگ ٹرم ریزیڈنسی آپ کو پروائیڈ کرتا ہے دس سال کے لئے آپ یہاں پہ سٹیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا میجر بینیفیٹ ہی ہے کہ آپ کو کسی بھی لوکل سپانسر کیس پہ ضرورت نہیں ہوتی اپنے بیوی کو بچوں کو کیڈز کو فیملی کو اپنے پیرنٹس کو ازیلی آپ سپانسر کر سکتے ہیں اور یہ ویزا دس سال کے لئے ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنے میٹس جو آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی یہاں پہ سپانسر کر سکتے ہیں اور ان کو بھی اپنے ہوم کنٹری سے یہاں پہ بلوا سکتے ہیں یہ ویزا دس سال کے لئے ہوتا ہے لانگ ٹرم کے لئے ہوتا ہے اور اس کا ایک میجر بینیفیٹ ہی ہے کہ اگر آپ چھ مہینے سے زیادہ بھی آؤٹسائیڈ یوے ہی غزارتیں ہیں ٹائم سپان کرتے ہیں تو کوئی ایسی ریسٹریکشنز نہیں ہیں لیکن اگر آپ کا ویزا دو سال کا ہے انویسٹر ویزا ہے پارٹنر یا آپ کے ریزیڈینسی ویزا تو میکسیمم جو سٹیو ہوتا ہے چھ مہینے سے کم ہوتا ہے ادروائز آپ کا ویزا ایکسپیر ہو جاتا ہے اگر ہم الیجیبیلٹی کرٹیریا کی بات کریں تو آپ انویسٹر ویزا کوئی بھی یہاں پہ کمپنی اوپن کرے بیسک ڈاکومنٹیشنز کو فالو کرے اور ویزا ایزیلی گیٹ کر سکتا ہے لیکن جو گولڈن ویزا ہوتا ہے اس کے لئے یا تو آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں پراپرٹی بھلے آپ کیش پہ لیں بینک مارگیج لون سے لیں لیکن پراپرٹی کی جو ورث ہو اگر وہ ایک پراپرٹی ہے یا پھر ملٹیپل پراپرٹیز ہیں ان کی کمبائنڈ ورث ٹو ملین درم سے زیادہ ہونی چاہیے اور جو دوسرا انویسٹر پارٹنر ویزا ہے وہ ایزیلی آپ کوئی بھی لسانس اوپن کریں چاہے وہ مین لینڈ کا ہے یا فریزون کا ہے on the base of this لسانس ایزیلی you can get your residency انویسٹر ویزا گولڈن ویزا آپ کو ان کے بارے میں requirements benefits کا پراپر ایڈیا ہوا ہوگا آپ کا سٹیل کوئی question ہے آپ کو ڈاؤٹس ہیں concerns ہیں آپ مارے numbers پہ رابطہ کریں questions یا پھر کمنٹ سیکشن میں پوچھیں we will try our best to answer these questions in detail thank you so much for watching